ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سیگمنٹ فاسٹ نیو اس میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کممنٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں دہلی کے تخت کو ہلانے میرے پاس بہت کچھ ہے چیف منیسر تیلنگانا نے کہا چیف منیسر تیلنگانا کے چندری شکھروں نے مرکز میں برسر اختیار بی جے پی حکومت پر جمپ کر تنخید کی انہوں نے منگور زمین انتخاب کے حصے کے طور پر چندر منڈل کے بنگاری گدہ میں منقضہ تیاریس پارٹی کے جلسے آم میں شرکت کیا اور خطاب کیا کیسی آر نے ایمیلیس کو خریدنے اور بعض ریاستوں کی حکومتوں کو بے دخل کرنے پر مودی پر تنخید کی کیسی آر نے واضح کیا ہے کہ ان کے پاس دہلی کے تخت کو ہلانے کے لیے کافی بہت کچھ ہے اور آنے والے دنوں میں سب کچھ سامنے آ جائے گا ارکان اسمبلی کی خریداری کا معاملہ بی جے پی کے خومی صدر جے پی نڈڈہ کا جلسے آم ہوا منسوخ بی جے پی نے تیاریس ارکان اسمبلی کی خریداری کا معاملہ ملک بھر میں سنسانی خیص بن جانے کے بعد 31 اکٹوبر کو منگور میں منقضہ ہونے والے بی جے پی کے خومی صدر جے پی نڈڈہ کے جلسے آم کو منسوخ کر دیا اس کے بجائے 31 اکٹوبر کو اسمبلی حلقے منگوڑ کے ساتھ منڈلوں اور دو منسے پارٹس میں جلسے آم منقض کرنے اور دوسرے دن ایک کب نومبر کو بڑے پیمانے پر بائٹ لیا لیا منظم کرنے کا فیصلہ کیا ہے ارکان اسمبلی کی خریداری کے مسئلے پر ٹی ایر ایس نے بی جے پی پر ڈائریکٹ الزامات آئیت کیے ہیں جس کے بعد بی جے پی خومی خیادت نے تیلنگانہ بی جے پی کے خواہدین کو 31 اکٹوبر کو منقض ہونے والے جے پی نڈڈا کے جلسے آم کو منقض کرنے اور اپنے طور پر جلسے منقض کرنے کی ہدایت دی امید شاہ کو گرفتار کیا جائے منیس سسودیا کا مطالبہ دہلی کے ڈپٹی چیف منیس سر منیس سسودیا نے آج بی جے پی خیادت پر تیلنگانہ میں ارکان اسمبلی کو خریدنے کی کوششوں پر سخت تنخیط کا نشانہ بنایا اور کہا کہ اگر وزیر داخلہ مدشاہ کا رول اس میں پایا جاتا ہے تو انہیں بھی گرفتار کیا جانا چاہیے عام آدمی پارٹی لیڈر نے دعویٰ کیا ہے کہ بی جے پی نے پہلے دہلی پنجاب اور دگر آٹ ریاستوں میں ارکان اسمبلی کو خریدنے کی کوشش کی تھی انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی جانب سے کھیلا جانے والا گندہ کھیل ایک بار پھر منظر آم پر آیا ہے اور اس بار تیلنگانہ میں ایسا ہوا ہے تیاری سرکان اسمبلی کو بی جے پی میں شامل ہونے کی ترغیب دینے والے تین افراد اور ایک رکن اسمبلی کے دلمیان باتچیت کی آڈیو کلپ کا حوالہ دیتے ہوئے سسودیا نے کہا کہ باتچیت میں ایک حوالہ شاہ جی کا ہے انہوں نے کہا کہ اگر یہ حوالہ وزیر داخلہ ملشاہ سے متعلق ہے تو انہیں گرفتار کر کے ان سے پوچھتاچ کرنی چاہیے تیلنگانہ حکومت کا اہم فیصلہ سی بی آئی کو اب کسی بھی تحقیقات کے لیے ریاستی حکومت کی اجازت لینی ہوگی تیلنگانہ حکومت کی جانب سے ایک اہم فیصلہ لیا گیا ہے ذراعہ کے مطابق حکومت نے سی بی آئی تحقیقات کی اجازت سے دستبرداری اختیار کی ہے سابق میں ریاست سے جڑے کسی بھی کیس کی تحقیقات کے لیے سی بی آئی کو اجازت حاصل تھی حکومت نے اس اجازت کو واپس لیا ہے اس سلسلے میں تیس اگسٹ کو ریاستی حکومت کی جانب سے جیو ایک کامن جاری کیا گیا ہے اب ریاست میں کسی بھی کیس کی تحقیقات کے لیے اس جیو میں ریاستی حکومت کی اجازت کو لازم اخرار دیا گیا ہے تیلنگانہ میں بھارت جڑو یاترہ کے دوران راہل گاندی نے بچوں کے ساتھ دور لگائی انڈین نیشنل کانگریس کی بھارت جڑو یاترہ تیلنگانہ میں کامیابی کے ساتھ جاری ہے جس میں عوام کافی جوش و خروش کا مظاہرہ کر رہے ہیں محبوب نگر زلے میں بھارت جڑو یاترہ کا آج پانچوہ دن ہے راہل گاندی اور دگر بھارت یاترہوں نے آج یانے اتوار کے روز جڑ چللہ سے یاترہ شروع کی آج یاترہ کے دوران راہل گاندی نے صدر تیلنگانہ کانگریس ریوند ریڈی کے ساتھ دور لگائی اس دور میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مصابقت کرتے نظر آئے دور کی ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے جن میں کانگریس کارکن راہل گاندی بچوں کے ساتھ دور لگا رہے ہیں پی سیزی کے سربراہ ریوند ریڈی، مانکم ٹائگ اور بھٹی وکر امار کا مدھو یاشکی، اتم کمار ریڈی اور دوسروں نے راہل کی یاترہ میں حصہ لیا بھارت جوڑو یاترہ آج محبوب نگر زلے سے رنگا ریڈی زلے میں داخل ہو رہی ہے راہل گاندی نے بھارت جوڑو یاترہ کے حصے کے طور پر تیلنگانہ کی تہذیب اور ثقافت کو جاگر کرنے والا بدکمہ کھیلا انہوں نے محبوب نگر زلے کے گولہ پلی میں خواتین کے ساتھ بدکمہ کھیلا تیلنگانہ میں سردگی لہر میں اضافہ تیلنگانہ میں روزبرو سردگی لہر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جس سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے شمال ہن سے آرہی سردہواؤں کے نتیجے میں تیلنگانہ اور آنترہ پردیش میں سردگی لہر میں اضافہ ہوا ہے تیلنگانہ کے ازنا بالخصوص متحدہ آدل آباد زلے میں صبح کے اوقات میں کوہرے کی وجہ سے گاڑی سواروں کو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آدل آباد کے ایجنسی علاقوں اور جنگلات سے متصل آبادیوں میں سردگی شدید لہر دیکھی جا رہی ہے آدل آباد کے عوام نے کہا کہ گزشتہ دو سال کے مقابلے اس مرتبہ سردگی لہر میں اضافہ ہوا ہے تیلنگانہ کے وزیر برخی جگدی شردی کے خلاف مرکزی الیکشن کمیشن کی بڑی کاروائی مرکزی الیکشن کمیشن نے تیلنگانہ کے وزیر برخی جگدی شردی پر منگولو میں زمنی انتخاب کی مہم پر 48 گھنٹے کے لیے پاباندی لگا دی ہے مرکزی الیکشن کمیشن نے ہدایت دی ہے کہ ہفتے کی شام 7 بجے سے 48 گھنٹے تک منگولو زمنی انتخاب سے متعلق کسی بھی ریالی اور میٹنگ میں وہ شرکت نہ کریں اور پریس کانفرنس اور ٹی وی انٹریویس میں بھی شرکت نہ کریں واضح ہے کہ بی جے پی لیڈر دلیپ کمان نے وزیر جگدی شردی کی تخریر کے خلاف الیکشن کمیشن سے شکایت کی تھی اپنی شکایت میں بی جے پی لیڈر نے کہا کہ وزیر جگدی شردی نے زمنی انتخاب کی مہم کے دوران ٹی ار ایس کو ووٹ نہ دینے پر تمام اسکیمہ کو روک دینے کی رائے دہندوں کو دھمکی دی اس کی شکایت کی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے ریاست کے چیف الیکٹرال آفیسر اور نالگنڈا کے ڈسٹرک الیکٹرال آفیسر سے ریپورٹ طلب کی ہے ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ وزیر جگدی شردی نے وارننگ دیا ہے کہ اگر ٹی ار ایس کو ووٹ نہیں دیا گیا تو فلاحی اسکیمہ کو روک دیا جائے گا اس ریپورٹ کی بنیاد پر وزیر بلخی جگدی شردی پر پابندی لگا دی گئی ہے تیلنگانہ میں ایسسی اگزیم کی فیس داخل کرنے کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے ڈیریکٹر سرکاری امتحانات نے مارچ دوہزہ تیز میں منقد ہونے والے ایسسی او ایسسی اور ووکیشنل ایگزیم کے لیے فیس کے ادخال کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے جرمانے کے بقر ایگزیم فیس داخل کرنے کی آخری تاریخ پندرہ نومبر دوہزار بائیس مقرر کی گئی ہے جبکہ 50 روپے جربانے کے ساتھ 30 نومبر تک فیز داخل کیے جا سکتی ہے 15 ڈسمبر تک 200 روپے دیرینہ اور 29 ڈسمبر تک 500 روپے دیرینہ کے ساتھ متعلقہ ہیڈ ماسٹر کے پاس فیز داخل کرنے کی سہولت رہے گی اسٹڈنٹس متعلقہ اسکول کے ہیڈ ماسٹر سے کانٹاکٹ کر سکتے ہیں یا سرکاری ویب سائٹ www.bsc.tilangana.gov.in پر ملاحظہ کر سکتے ہیں امیدواروں کو متعلقہ کیا گیا ہے کہ کسی بھی صورت میں امتحانی فیز کے اتخال کی تاریخ میں کوئی توسی نہیں کی جائے گی اس سہولت سے رگولر ایک مرتبہ ناکم پرائیویٹ امیدوار استفادہ کر سکتے ہیں موڈی نے جمہوں اور کشمیر کے ہزاروں نوجوانوں کو جوب لیٹر حوالے کیا وزیراعظم نرندر موڈی نے جمہوں اور کشمیر میں 20 مقامات پر 3000 نوجوانوں کو سرکاری نوکریوں کے تقروری خط فراہم کیے ہیں اور ان سے کہا کہ وہ مرکز کے زیر انتظام علاقے کو ترقیق کی نئی بلندیوں پر لے جانے میں مدد کریں مستر موڈی نے یہ باتیں اتوار کو جمہوں میں منقضہ روزگار میلے میں ان نوجوانوں اور عوام سے ویڈیو کانفرنسنگ کی ذریعہ خطاب کرتے ہوئے کہی اس موقع پر جمہوں اور کشمیر کے لیفٹیننگ گورنر منوز سنہا بھی موجود تھے وزیراعظم نے مرکز کے زیر انتظام علاقے کی ہمہ جہد ترقیق کو تیز کرنے اور بد انوان نظام کو تبدیل کرنے میں مستر سنہا اور ان کی ٹیم کے تعاون کی ستائش کی موڈی نے چھٹے تہوار پر ہمبتنوں کو دی مبارک بات وزیراعظم نرندر موڈی نے اتوار کو سورج اور فطرت کی بوجاہ کے لیے وقف چھٹے تہوار کے موقع پر ہمبتنوں کو مبارک بات دی آج ایک ٹوئٹ میں جناب موڈی نے کہا تمام ہمبتنوں کو سورج اور فطرت کی بوجاہ کے لیے وقف چھٹے تہوار کی بہت بہت مبارک بات بھگوان بھاسکر کی آخوش اور چھٹی مایہ کی برکتوں سے ہر ایک کی زندگی ہمیشہ منور رہے یہی خواہش ہے شہریت ترمیمی قانون پر سپریم کورٹ میں کل ہوگی سماعت عرضیوں کی چھانبین کے لیے چار ہفتوں کی محلت سپریم کورٹ شہریت ترمیمی قانون کو چیلنج کرنے والی عرضیوں پر 31 اکٹوبر یعنی پیر کے روز سماعت کرنے جا رہا ہے چیف جسس یویو لیت اور جسسس رویندر بھٹ کی سربراہی والی بینچ اس معاملے کی سماعت کرے گی خیال رہے کہ شہریت ترمیمی قانون کو چیلنج کرنے کے لیے 232 ارضیان دائر کی گئی تھی ان تمام معاملات کی سپریم کورٹ پیر کو سماعت کرے گا اس سے پہلے 12 سپٹمبر کو سماعت کے دوران عدالت میں مرکزی حکومت کو سینکڑوں درخوستوں کی چھانبین کرنے اور ان کا جواب داخل کرنے کے لیے چار ہفتوں کا وقت دیا تھا بی جے پی آزم خان سے اس لیے ناراض ہے کیونکہ انہوں نے رامپور میں آلہ درجہ کا تعلیمی ادارہ خائم کیا اکھیلے شادوں نے کہا سماجوادی پارٹی کے سینئر رہنمہ آزم خان کو حال ہی میں نفرت انگیز تخریر کیس میں خسور وارت پھرائیا گیا اور سزا سنائی گئی دری اصنا سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھیلے شادوں نے آزم خان کی حمیات میں بیان دیا ہے اکھیلے شادوں نے کہا کہ بی جے پی حکومت کا اصل حدف رامپور کے سماجوادی لیڈر محمد آزم خان ہے جن پر آئے روز فرض مقدمات درچ ہو رہے ہیں اور انہیں ہر طرح سے حراسہ کیا دا رہا ہے اکھیلے شادوں نے کہا کہ آزم خان حکومت کی نظروں میں گرنے لگے ہیں کیونکہ وہ فرقہ پرست طاقتوں کے سخت مخالف ہے اور جمہوریت اور سوشالیزم کے پاوند ہیں انہیں تعمیری کاموں میں خاص دلچسپی ہے محمد آزم خان ایک جدوجہت کرنے والے لیڈر ہیں دراصل رامپور میں آلہ درجہ کا تعلیم دارہ خائم کرنے پر بی جے پی آزم خان سے ناراض ہے گجرات الیکشنز رحول گاندی نے کیے تین اہم وعدے کانگریس کی حکومت بننے کے بعد ملازمین کو ملے گا ان کا حق گجرات میں سمجھ انتخابات ہونے والے ہیں اور تمام جماعتیں انتخابی مہم میں مصرف ہیں دریاسنہ کانگریس کے سابق صدر رحول گاندی نے اہم مسائل اٹھائے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے عوام سے تین اہم وعدے بھی کیے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر گجرات میں کانگریس کی حکومت بنتی ہے تو ملازمین کو ان کا حق دیا جائے گا رحول گاندی نے ٹوٹ کرتے ہوئے کہا کانگریس کا پختہ وعدہ کانٹیکٹ ورکرز کو مستقل ملازمت فراہم کی جائے گی پرانی پنشن سکم او پی ایس بحال ہوگی بروقت ترقی دی جائے گی جو کہ راجستان میں نافذ کر دیا گیا ہے اب گجرات میں بھی کانگریس کی حکومت بنتے ہی ملازمین کو ان کا خاصل ہو جائے گا یونیفارم سیویل کورٹ نافذ کرنا حکومت کی ذمہ داری ارون کیجریوال نے کہا گجرات حکومت نے اکسان سیویل کورٹ کو لاغو کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے جب دہلی کے وزیرالہ اور عام آدمی پارٹی کے سربارہ آرون کیجریوال سے اس بار میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی نیت خراب ہے آئین کے آرٹیکل چپ والیس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اکسان سیویل کورٹ کو نافذ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے پھر حکومت کو اکسان سیویل کورٹ بنانا چاہیے اور یہ کورٹ ایسا بنایا جائے جس میں تمام برادریوں کی رضا مندی شامل ہو کیجریوال نے کہا کہ بی جے پی نے کیا کیا اتر آخند الیکشن سے پہلے ایک کمیٹی بنا دی اتر آخند الیکشن جیتنے کے بعد اب وہ کمیٹی اپنے گھر چلی گئی ہے اب گجرات انتخابات سے تین دن پہلے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی اب وہ بھی انتخابات کے بعد اپنے گھر جائے گی مدھیا پردش میں کیوں نہیں اتر پردش میں کیوں نہیں اگر ان کا ارادہ ایک سا سیویل کورٹ کو نافذ کرنا ہے تو ملک بھر کے لئے ایک کمیٹی تشکیل کیوں نہیں دیتے یا پھر لوگ ساما انتخابات کا انتظار کر رہے ہیں تو پہلے آپ جا کر ان سے پوچھیں کہ کیجریوال کہہ رہے ہیں کیا آپ کو یونیفرم سیویل کورٹ نافذ ہی نہیں کرنا ہے اور آپ کی نیت خراب ہے سات مہینے سے بہوش حاملہ خاتون نے بچی کو دیا جنم اتر پردش میں سات مہینے سے بہوش حاملہ خاتون نے بچی کو جنم دیا میڈیا کے مطابق تیس سالہ حاملہ خاتون چند مہینے قبل روڈ حادثے میں شدید زخمی ہو گئی تھی جو گزشتہ سات مہینے سے اسپتال میں بہوشت تھی ڈاکٹرز کے مطابق خاتون کو اسکوٹر پر حادثہ پیش آیا اور ہلمٹ نہ پہننے کی وجہ سے خاتون کے سر پر چوٹے آئی تھی جس کے بعد ان کے دماغ کی سرجری بھی کی گئی لیکن صرف آنکھیں کھولنے کے علاوہ ان کے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہوتی ڈاکٹرز کے مطابق خادثے میں خوشخسمتی سے خاتون کے حمل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اور انہوں نے ایک صحت مند بچی کو جنم دیا ہے مکہ معظمہ آنے والے زائرین کو عمرہ وزا میں بتائی گئی مدد پر عمل کرنا ہوگا سعودی عرب میں وزارت حج عمرہ نے زور دے کر کہا کہ مکہ معظمہ آنے والے زائرین کو عمرہ وزا میں بتائی گئی مدد پر عمل کرنا ہوگا جو کہ تیس سے نووت دن کے درمیان ہے عمرہ زائرین کو چاہیے کہ وہ وزا کی میاد ختم ہونے سے پہلے ہی روانہ ہو جائیں وزارت قبل ازی متحدہ حکومت کے پلیٹفارم نصب کے آقاز کا اعلان کیا تھا جو مکہ اور مدینہ منورہ کے زائرین کے لیے نیا سعودی پورٹل ہوگا جس کا مقصد آزمین کے تجربے کو فرغ دینا اور عمرہ کی ادائیگی کے لیے ان کے آمد کے تاریخی کار کو آسان بنانا ہے یہ سرویس پوری دنیا میں زیوف الرحمن سرویس پروگرام کے اقدامات اور سور دی ویژن دوہزاد تیس کے اہداف کا حصہ ہے سیول میں ہیلویون کی تخریبات میں بھگدر ڈیر سو سے زائد امباد جنوبی کوریا کے دار والحکومت میں ہیلویون منانے کے دوران بھگدر کی وجہ سے کم از کم ایک سو اکاون افراد حلاق ہو گئے اور بیازی افراد زخمی ہو گئے عالمی رہنواؤں نے متاثرن سے تازیت کا اظہار کیا ہے جنوبی کوریا کے دار والحکومت سیول میں ہفتے کی شب بھگدر مجھنے سے کم از کم ایک سو اکاون افراد حلاق ہو گئے عالمی رہنواؤں نے متاثرن سے تازیت کا اظہار کیا سیول شہر کے مشہور ایٹاویون نامی علاقے میں ہیلویون کی تخریبات جاری تھی حجوم زیادہ ہونے کی وجہ سے بھگدر مجھ گئی اور کچھ جانے جانے کا واقعہ پیش آیا جس میں کم از کم بیازی افراد زخمی بھی ہوئے امباد کی تازہ ترین تیداد پہلے بتائے گئے اداد و شمار سے بہت زیادہ ہو گئی ہے ابتدائی ریپورٹوں میں 69 امباد کی تصدیق کی گئی تھی حکام نتوار کے صبح تک 150 افراد کے زخمی ہونے کی تلا دی تھی تاہم بعد میں یہ تیداد کم کر دی گئی حکام کا کہنا ہے کہ ہلاکتوں کی تیداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ اب بھی کئی افراد کے حالت تشویشناک ہے اور لا پتہ افراد کی تیداد بھی کافی زیادہ ہے مونکی باکس سے 8 سال یا اس سے کم عمر کے بچوں کو زیادہ خطرہ محققین نے کہا 8 سال یا اس سے کم عمر کے بچوں کو مونکی باکسی زیادہ شدید بیماری کے لیے ہائی رسک گروپ سمجھا جانا چاہیے یہ بات محققین کے ریپورٹ میں کہی گئی ہے میکزین میں شائع ہونے والی استحقیق کے مطابق اب تک صرف چند بچے ہی مونکی باکس سے متاثر ہوئے ہیں لیکن 8 سال یا اس سے کم عمر کے بچوں کو زیادہ خطرہ لاحق ہے بچوں میں بہت کم ریپورٹ شدہ شروعوں کے باوجود بچوں میں مونکی باکس کی پیچیدگیوں اور دیگر سنگی نتائج کے بارے میں خاص خدشات ہیں مسک نے ٹویٹر کے ملازمتوں میں کمی کا دیا حکم 45 فیصد ملازمین ہو سکتے ہیں برخواست ایک میڈیای ریپورٹ کے مطابق ٹویٹر کے نئے مالک ایلون مسک نے ٹویٹر میں ملازمین کو فارق کرنے کا منصوبہ بنایا ہے انہوں نے کمپنی کا 44 بلین امریکی ڈالر کا حصل مکمل کرنے کے چند دن بعد یہ ایلان کیا ہے جس کے بعد اب کمپنی کے ملازمین فکر مند ہو گئے ہیں نیو یارک ٹائمز نے اطلاع دی ہے کہ مسک نے ہفتے کے روز ہی ٹویٹر پر ملازمین کو فارق کرنے کا منصوبہ بنایا ہے صورتحال سے واقف اہلکاروں کا حوالہ دیتے ہوئے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کچھ مینجر سے کہا گیا ہے کہ وہ ملازمین کو کم کرنے کے لئے ملازمین کی فہرستے تیار کریں مسک کے ٹویٹر کے حصل سے پہلے یہ خبر گردش کر رہی تھی کہ وہ ہیڈ ایکاؤنٹ کم کر دیں گے کچھ ریپورٹس کے مطابق کمپنی میں 45 فیصد افرادی قوت کو فارق ہی آ جا سکتا ہے ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ایسی ہی تازہ ترین خبروں کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے